اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل سردی کے موسم میں بہت زیادہ سستی اور نیند آ رہی ہے لیکن میں آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھانے والی ہوں ایک میجک اور وہ میجک ہے یہ ولیما برائیڈل میک اپ لک جو ایک دم پروفیشنل ہے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہی سیکھنے کو ملنے والا ہے اس کے علاوہ میں کچھ ایسی باتیں اور ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جب ہی بھی آپ کو اپنا برائیڈل میک اپ کروانے سالون جانا ہو یا ویسے ہی کوئ ہاں کچھ ایسی باتیں جو میک اپ آرٹسٹ کو دھیان رکھنی چاہیے اپنے کلائنٹس پر کرتے وقت تو میرے ساتھ ویڈیو میں بنے رہے ہیں اگر آپ کو میرا یہ لک پساند آئے میں نے بہت زیادہ ایفرٹ کی ہے اس کو اچیو کرنے میں اور میرا بہت زیادہ ٹائم لگا ہے اس کے ویڈیو کو ایڈٹ کرنے میں تو لائک ضرور کیجئے گا ساتھ میں شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب تو چلیے ہم اپنا ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کی وی میں تو بہت ہی ایزیلی سیفورا پر اور باقی آؤٹلٹس پر آسانی سے مل جاتے ہیں میں ان سارے پروڈکٹس کا پروپر یوز کرنا ان کی پرائس رینج اور یہ کہاں کہاں سے آویلیبل ہوں گے سب آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کرنے والی ہوں تو چلیے سب سے پہلے ہم اپنا سکن کیر سے سٹارٹ کر لیتے ہیں میں آئی کیو اورگینی کا فیس مساج آئل اس کا دیٹیل ریویو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں میری آئلی سکن ہونے کے باوج میں آئل بیس سیرم سے اپنے فیس کو مویسٹرائز اس لیے کر رہی ہوں کیوں بکاوز آف سردی سردیوں میں فیس جو ہے بہت زیدہ میرا ڈرائی ہوا ہے اگر آپ ایک میک اپ آرٹسٹ ہیں تو آپ کو میک اپ کرنے سے پہلے اپنے کلائنٹ کا سکن ٹائپ پتہ ہونا چاہیے تاکہ اسی کے حساب سے آپ اسے ٹریٹ کر سکیں اگر آپ میک اپ کروانے جائیں پولر میں تو آپ کا حق بنتا ہے آپ ان سے پہلے پوچھیں کہ آپ نے میرے سکن پر کچھ بھی مویس کو میں نے براو کو ہلکے سے کوم کر لیا تھا یہ تھوڑا سا ہائی انڈ برینڈ ہے اور تھوڑا سا ایکسپینسیو ہے اگر آپ پروفیشنل میک اپ آٹسٹ ہو تو آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے کیونکہ برائیڈز پر آپ کو چاہیے کہ اچھے والے پروڈکٹس ہیں یوز کریں اتنے زیادہ انہوں نے پیسے بھرے ہیں آپ کو تو میں اس کی مدد سے اپنی پوری براو کو فیل کرلوں گا اس کے بعد میں میبیلین کا ایج ریوائن کنسیلر یوز کری ہوں ان شید لائٹ پیل یہ آپ کو ایزیلی ہائیپر سٹار میں میبیلین کا سٹال ہے جہاں پر اوریجنل پروڈکٹس ملتے ہیں پاندرہ سولہ سو کی رینج میں آسانی سے مل جائے گا اس کا تیکسٹر میجیم ہے اتنا زیادہ تھک اور نہیں ہے نہ تھین ہے اور کوری جس کی بہت زیادہ اچھی ہے اس کے مدد سے میں اپنی براوز کو نیچ کر رہی ہوں ڈیفائن کرلوں گی اچھے سے میں ایک فلیٹ برش یوز کر رہی ہوں یہ فلیٹ برش پچاس آٹھ روپے کا آپ کو مارکٹ میں آسانی سے مل جائے گا برشیز میٹر نہیں کرتے آپ کی ٹیکنیکس آپ کی پریکٹس میٹر کرتی ہے اس کے بعد میں سیم برش کے ساتھ جو ہے کنسیلر اپنی اوپر والی جانب بھی براو کا تھوڑا سا میں نیچ کرلوں گی اس کے بعد جو لنزز میں نے یوز کی ہیں وہ ہیں ٹی ٹی ڈی آئی کے لائٹ گری لنزز ان کا بوکس بہت ہی اچھا ہے کیونکہ آپ کو بعد میں یوز کرنے کے بعد اگر آپ کیر سے رکھو گے اس کے ساتھ دو ٹول بھی آتے ہیں اور ایسے لنزز آپ پاکستان میں بھی آویلیبل ہیں میں نے آئی بینک پیج آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا وہاں سے آپ کو ایسی نہیں مل جائے اس کے علاوہ بیلا کے جو کنٹیکٹ لنزز ہیں وہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹول سے دھائی تین ہزار کے ایسی نہیں مل جائیں گے جو کہ آپ کے ایک سال تک چل سکتے ہیں اس کے بعد میں نے سکوچ ٹیپ اپلائی کی اپنی اوپر والی لیش لائن کے بالکل ساتھ کیونکہ مجھے ڈبل بینگ اپلائی کرنا تھا ہے اس کے بعد سیم کنسیلر میں اپنی پوری آئی لیڈ پر اپلائی کرنے رہیں گے ساتھ میں اوبر کر آئیں گے آئی شیڈو پیلٹ میں مورفی کا جیکلین ہیل پیلٹ یوز کری ہوں جو کہ بہت ہی امیزنگ ہے اور ہر میک اپ آٹسٹ کے پاس ضرور ہونا چاہیے الفتہ سے سب سے زیادہ ایکسپنسیو ہے لائک ٹین تھاؤزنڈ کب کو ملے گا اس کے علاوہ اگر آپ اوثنٹک اون لائن سرچ کریں گے تو سیون ایٹھ تھاؤزنڈ کا آسانی سے مل جائے گا کوسمیٹک پلانٹ اور ویگاس ڈوٹ پی کے دو پیجز آپ یہا بلینڈنگ برش پر لے کر ایز ای ٹرانزیشن شیڈ اپنی کریس ایریا میں اپلائی کر رہی ہوں لائٹ شیڈو اسی لئے اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد جب بھی بھی ہم ڈاک شیڈو اپلائی کریں تو اس کا بلینڈنگ اچھے سے ہو آپ نے سب سے زیادہ دھیان اپنی بلینڈنگ میں دینا ہے کہ آپ کا آئی شیڈو ہر آئی شیڈو اچھے سے بلینڈ ہو اس کے بعد یہ ڈاکر شیڈو تھوڑے سے کم فلفی برش پر جس سیگما کا ہے اس کی دفعہ میں اگر اچھے والے برینڈ کے آپ برشیز بائی کر لیتی ہو تو یہ آپ کے فور ایور چلیں گے برشیز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ ایک سپائر ہو جائیں گے یا ایک سال بعد چلیں گے نہیں اس شیڈو کو میں اپنے کریس ایریا میں ہی اچھے سے اپلائی کرنے کے بعد بلینڈ کر رہی ہوں سیم برش کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے ٹرانزیشن شیڈو پہلے اپلائی کیا تھا اس کی وجہ سے اس کی بلینڈنگ کتنی اچھی ہو جائے گی اس کی ایجز کتنی نائسلی بلینڈ ہو جائیں گے اور اس کو میں نے تھوڑا سا نیچے رکھا ہے پہلے والے شیڈو سے تھوڑا سا ہلکا سا سٹیپ نیچے رکھا ہے تھرڈ نمبر پر سب سے ڈاکر شیڈ میں لوں گی جو ڈاک گرین ہے اور میں ایک سمال سائز کا بلینڈنگ برش لے رہی ہوں جو راؤنڈ شیپ میں ہے اس کی مدد سے میں انر کورنر اور آوٹر کورنر پر اپلائی کرنے کے ساتھ کریس ایریا میں ان دونوں کو ملا بھی دوں گی آج کا آئی میک اپ تھوڑا سا بولڈ ہونے والا ہے لیکن اگر آپ کا گرین اور گولڈ ڈریس ہو ولی میں والے دن تو بہت ہی کمال کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مورفی کی جو یہ پیلٹ ہے اس کا پیگمنٹی شیدو کے کتنے زیادہ ہیں اور آپ کو ہمیشہ تھوڑا تھوڑا پروڈک لینا ہے اگر آپ زیادہ سارا پروڈک لے لوگے تو فال اوٹ بھی ہوگا اور ساتھ میں میس بھی ہو جائے گا اور آپ کے کابو میں نہیں رہے گا کام تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کافی ٹائم لگایا اور میں بلکل تھوڑا تھوڑا پروڈ لے کر ایڈ کرتی جاری تھی بلڈ اپ کر رہی تھی اور اس کو ساتھ بعد میں بلینڈ کروں گی اور میں آپ کو بتاتی چلوں کی کیونکہ میں نے ڈاک شیڈو بلائی کیا ہے تو میں اس کو بلینڈ بھی ڈاک شیڈو سے کروں گی تو میں یہاں پر یہ جو ڈاک چوکلٹ سا شیڈو تھا اس کی مدد سے اس کے ایڈز کو بلینڈ آؤٹ کروں گی تاکہ ہمارا جو کریس ایریا میں بہت سموک آؤٹ سی ڈیپھ لک آئے اچھا سا بلینڈے بل ہمیں ایک آئی شیڈو ملے اگر میں لائٹ آئی شیڈو سے اس کو بلینڈ کرتی تو وہ اچھا نہیں دیکھنا تھا میرا کریس پہلے ہی ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ آپ کو نیچے میرے شیڈو نظر آ رہے ہوں گے تو میں ہلکی سے ڈاک شیڈو سے اس کے ایڈز کو بلینڈ کروں گی تو کتنی نائس لوک آئے گی اور آپ سینٹر میں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے سارا پارٹ چھوڑ دیا ہے کیونکہ میں ہیلو لوک کریٹ کرنے والی ہوں اور یہاں پہ میں گولڈن اپنا آئی شیڈو اپلائے کروں گی یہ آئی لوک آئی میکب بہت ہی زبردست دیکھتا ہے میں اپنے سینٹر والے لیڈ کو کٹ کر رہی ہوں کنسیلر کی مدد سے فلائٹ بریش پہ آپ کنسیلر لے کے اوپر دیکھئے جہاں پر آپ کو ایج ملے مطلب یہاں تک آپ کو اپنے کریز کو کٹ کرنا ہے تو آپ اپنے کلائنٹس پہ بھی سیم یہ والا جو میتھرڈ اپلائے کر سکتے ہو یہ ٹپ بہت ہی آسان ہے دونو آئیز میں سیم رہتی ہے تو ہلکے ہلکے ہاتھ سے میں بریش پہ تھوڑا تھوڑا کنسیلر لے کر اس کا اپنے لیڈ کو سینٹر سے کٹ کروں گی اس سے یہ فائدہ ہوگا ایک تو ڈیفائن مجھے اپ بہت ہی کمال کے ہیں فال آؤٹ تو تھوڑا سا ہے ان کا لیکن ان کا ریزلٹ بہت اچھا ہے مٹیلیک آئی شیڈو میرے حال ہے سارو کا ہی فال آؤٹ ہوتا ہے میں اس کے ایجز پہ پہلے ایک فلائٹ بریش پہ جو ڈاک گرین سا شیڈو ہیں وہ اپلائے کر رہی ہوں اور میں نے کسی بھی پاودر سے سیٹ نہیں کیا اس کنسیلر کو کیونکہ مجھے اس پر آئی شیڈو اچھے سے چپک چپک جائیں لائک کیونکہ یہ تھوڑا سا سٹیک ہی ہے جب ہم آئی ش سٹیک ہو جائیں گے میں ان کو بلینڈ کری ہوں سیم بریش کے ساتھ ہر آئی شیڈو کو اپلائے کرنے کے بعد بلینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو گولڈ مٹیلیک سا شیڈو ہے یہ میں اپنے فلائٹ بریش پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بریش پہ تھوڑا سا زیادہ پروڈکٹ لیا ہے اور کتنے اچھے سے یہ سٹیک ہو گیا میری آئی شیڈو پر سوری میرے آئی لیڈ پر اور میں اپنے پوری سینٹر آف دا لیڈ پر یہ شیڈو اپلائے کروں گے اور اس کے ایجز کو اچھے سے بلینڈ آؤٹ بھی کر دوں گی سیم چھوٹے والے یہ فلائٹ بریش کی مدد سے اس کے ایجز کو بلینڈ کرنے کے بعد میں پہلے والے جو میں نے گرین شیڈو اپلائے کیا تھا اسی بریش پہ کچھ بھی اپلائے کیے بغیر دوبارہ سے اس کو بلینڈ آؤٹ کر رہی ہوں اور یہ میرا فیوریٹ ترین پارٹ ہے ٹیپ پر ریموف کرنا اور آپ دیکھیں گے میرا میک اپ کتنا نیچ اور کتنا زبردست لگ رہا ہے مجھے سب سے اچھی بات بس یہی لگتی ہے خود ہی میں خوش ہوتی رہتے ہیں کتنا نیچ آتا ہے آپ جب بھی ضرور ٹیپ لگا کے کیجئے گا گرلز آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایلے گرل کا پرو کوریج ایش ڈی ایلیومینیٹنگ فاؤنڈیشن جو جس کے پیکیجنگ آپ کے سامنے ہے ساتھ پام پاتا ہے فل ہائیجین ہے اور اس کی پیکیجنگ بہت ہی زبردست ہے ساتھ میں اس کے ریزلٹ اس کے جو فاؤنڈیشن ہے اس کی بات کر لیتے ہیں اچھا میرا شیئر جو ہے بیج ہے میں نے اس کو صحیح سے پرونانس کیا ہے آج اور اس کی فاؤنڈیشن کی جو ریزلٹ ہے کوریج آل موسٹ فل ہے لیکن اگر آپ کی بہت زیادہ ڈسکلیریشن ہے یا پیگمنٹیشن آپ کی سکین پر تب ہی آپ کو کلریکٹنگ کی ضرورت پڑے گی ادروائز آپ کا بہت اچھا کوریج دے گا آپ کی سکین پر یہ ہمیشہ لیکوڈ فاؤنڈیشن کا آپ اپنی فنگر کی مدد سے پورے فیس پر اپلائی کر لیجئے یہ بہت اچھا ٹپ رہتا ہے آپ کی فنگر کی جو گرمائی سے یہ بہت اچھے سے ملٹ ہو جاتا ہے آپ کی سکین میں اس کے بعد ہی آپ بیوٹی بلینڈر سے بلینڈ کریں گے تو آپ دیکھے گا آپ کا فاؤنڈیشن کا ریزلٹ کتنا اچھا آئے گا میں اس فاؤنڈیشن کو ٹین بائٹ ٹین دے رہی ہوں اس کی پرائیس بہت ہی نارمل ہے 15-1600 کا آپ کو ویگاس.پک سے مل جائے گا اور ڈیفرنٹ آن لائن پیجیز پر بھی مل جائے گا اس کا ڈیوپ یہ نقل مارکٹ میں نہیں آتا لیکن وہ جاکلین ہیل پیلٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کے مارکٹ میں ڈیوپ بہت زیادہ آتے ہیں تو اس کو بائی کرتے وقت آپ نے بہت زیادہ دیان رکھنا ہے کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ دھوکہ نہ ہو اگر آپ کو اپنی برائیڈل کیٹ کے لئے کوئی اچھا فاؤنڈیشن چاہیے یا اس سردی کے موسم میں یا ویسے ہی آپ کو اچھا فاؤنڈیشن چاہیے تو ہائلی ریکمینڈ اس فاؤنڈیشن اس کے بعد میں میبیلین کا سیم کنسیلر سے ہلکا سا ہائلٹ کر رہی ہوں اپنے ڈاک سرکلز کو ہائلٹ کروں گے فیس کو اسے بہت اچھا آپ کے فیس میں دکھتا ہے تو میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کری تھی جب آپ میک اپ کروانے جائیں تو آپ اپنے میک اپ پارٹیس سے ضرور پوچھئے کہ ہمیں وائٹ چٹی آٹا بیس نہیں چاہیے اپنے سکن پر ہمیں ہمارے سکن ٹاؤن سے میچ فاؤنڈیشن آپ اپلائی کیجئے اور میک اپ پارٹیس کو بھی یہی سجیسٹ کروں گی کہ ایک ہی فاؤنڈیشن سارے زمانے کے لوگوں پر مت یوز کیجئے ان کے سکن ٹاؤن کا آپ دھیان رکھیں اس کے بعد میں ایر سپن کا لوس پاؤڈر یوز کر رہی ہوں یہ بھی تھوڑا سا ایکسپنسیو ہے ٹرانسلوسن میرا شیئر ہے یہ مجھے کوسمیٹک پلانک ایک آثنٹک ویب سائٹ نہیں سوری پیج ہے پاکستان میں آن لائن آپ کو انسٹرگام پر مل جائے گا وہاں سے میں نے لیا تھا اس کی مددہ سے میں اپنے فیس کو سیٹ کر رہی ہوں اگر آپ کے کلائنٹ کا جو ہے آئیلی سکن ہے تو آپ اس کو لگا کر تھوڑ دیر ریسٹ کیجئے اگر ڈرائی سکن ہے تو اپلائی کرنے کے فوراں بعد آپ اس کو ڈسٹ آؤٹ کر دیجئے اس سے آپ کا فاؤنڈیشن جو ہے ٹرانسفر پروف ہو جاتا ہے ساتھ میں لونگ لسٹنگ رہتا ہے وائٹ پینسل کے لیے میں نکس کا وائٹ پینسل یوز کر رہی ہوں جمبو سائز میں جو کہ بہت ہی کریمی اور لونگ لسٹنگ ہے یہ بھی مجھے سیم پیج سے ملا تھا کوسمیٹک آپ کو ان کا جو پیج لنک ہے آپ کو میرے انسٹاگرام پر مل جائے گا یہ میں اپنے وارٹر لائن پر اپلائی کر رہی ہوں ابھی اپلائی کرنے میں اچھی نہیں دیکھ رہی ہے لیکن آپ ویٹ کیجئے اور ایک چھوٹے سے فلیٹ برش کی مدد سے میں اپنا ونگ کے نیچے چکوں گے مجھے ڈبل ونگ بنانا ہے تو ان کے درمیان مجھے وائٹ پینسل اپلائی کرنی تھی اس کا نب بہت زیادہ موٹی ہے اس کا سکھا جو تو میں ایک بلکل پریسائز چھوٹے سے برش کی مدد سے اپلائی کر رہی ہوں اس کے بعد میں کرائی لون کا اکوا لائنر یوز کروں گی یہ میں تقریباً آج کل ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت کریمی ٹیکچر ہے تھاؤزرن میں آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے میک اپ سیٹی سے اس کے علاوہ باقی اچھا اس کا ڈیوپی مارکٹ میں ہے جو سو دو سو میں ملتا ہے جس کا ریزلٹ اتنا اچھا نہیں ہے میں نے بھی جب میک اپ سٹارٹ کیا تھا تو پہلے میں نے وہ ہی بائی کیا تھا کیونکہ اتنی نولیج نہیں ہوتی تو اس ٹائم میں تو مجھے کافی اچھا لگتا تھا ایون کہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ بھی شروع کی ویڈیوز میں بہت شیئر کیا ہے لیکن جب سے میں نے یہ بائی کیا ہے تو مجھے ڈیفرنس پتہ لگا ہے کہ اس کا ٹیکسٹر جو بہت کریمی اور سوفٹ اور ایزی اپلائی ہو جاتا ہے اور اس کا ریزلٹ بھی بہت کمال کاتا ہے ابھی آپ میری ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہوگے میں اوپر والا ونگ لائنر اپلائی کر رہی ہوں میں اتنا زیادہ تھک نہیں اپلائی کر رہی تھن سا لائنر اپلائی کیا ہے اس کے بعد میں یہ جو مٹیلک سا شیڈو ہے اسے انر کورنر کو ہائلائٹ کروں گی اور ہائلائٹ کرتے دیکھئے گا کیا ایسے لگے گا میرے انر کورنر پر بل بروشن ہو گئے ہیں میں نے کوئی ہائلائٹنگ مطلب کوئی موبتیاں جلالی ہیں اپنے انکھوں کے انر کورنر میں بہت اچھا ایفیکٹ آتا ہے اس کے مدد سے اگر آپ اپنے انر کورنر کو اور براو بون کو ہائلائٹ کرتے ہو اس کے بعد جو آپ برش دیکھ رہے ہو لائنر والا برش جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی شیئر کیا تھا تو بہت ساری لڑکیاں پوچھ رہی ہیں اس برش کا نام کیا ہے نام ڈیر مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے لوکل سی برینڈ ہے ون فیفٹی کا الفتہ سٹور ہے وہاں سے مل جائے گا یا آپ کسی بھی لوکل مارکٹ سے جو اس طرح کا زیرو سائز برش آتے ہیں یہ کافی اچھے رہتے ہیں لیکن اچھا باقی جو برشیز ہیں میں نے بائیک کیا ہمیں ہیں ان کا جو برش کی نب ہوتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی لیکن اس برش کی نب بہت ہی کمال کی تھی اور فتہ تو لاہور میں کافی جگہ پر ہے آپ کو ایزیلی مل جائے گا اس کے بعد میں انر کورنر کچھ اس طرح سے بنا رہی تھی اور آج میں نے سوچا کہ میں صرف جو لوور لیش لین ہے وہاں پر اس طرح والا انر کورنر بناتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اچھا میں نے لائنر اپلائی کرنے کے بعد جو ہے جو ڈاک شیڈو میں نے اپنی کریز میں اپلائی کیا تھے نا دو تین انہی کو ملا کر میں اس کو بلینڈ آؤٹ کر رہی ہوں کیونکہ سٹریٹ لائن بلکل بھی اچھے نہیں لگ رہی تھی اس کو بھی ہم جتنے اچھے سے بلینڈ آؤٹ کریں گے یہاں پر سموکی لک دیں گے اپنی لوور لیش لین پر اتنے ہی اچھا ہمارا آئی میک اپ دیکھے گا تو اس موقع پر میں بہت زیادہ کنفیوز تھی آپ مجھے ضرور بتائیں گے اس طرح آئی میک اپ لیادہ اچھا لگ رہا ہے یا نہیں تو اب جو اوپر والا لائنر تھا اس کو انہی کورنر میں ڈریک کروں یا نہ لیکن پھر میں نے فائنلی ڈریک کر رہی لیا کیونکہ اسی سے آئی میک اپ زیادہ اچھا لگ رہا تھا لیکن وہ پہلے والی لوگ بھی بہت اچھی لگ رہی تھی یہاں پہ میں ہینگ فین کے گلیچرز یوز کر رہی ہوں یہ بہت ہی افورڈیبل ہے لوکل مارکٹ میں بہت آنے سے مل جاتے ہیں ایک اس کا لیکوڈ لائنر ہے اور اس کا آئی شیڈو گلیچر ہے ایک کا نمبر 3 ہے ایک کا نمبر 4 ہے یہ جو لیکوڈ لائنر ہے وہ میں انہی کورنر پر جو میں نے ڈبل ونگ سا بنایا ہے انہی کورنر پر کیٹ آئے وہ میں اس کے سینٹر میں ہلکا سا اپلائے کروں گی اور جو میرا آئی شیڈو والا گلیچر ہے وہ میں گولڈن کے اوپر اپلائے کروں گی اس سے میرا آئی میک اپ اور بھی ایک دم بہت ہی اچھا دیکھ رہا تھا اس کو اپلائے کرنے کے بعد ایک چھوٹے سے بلینڈنگ فلیٹ بریش کے ساتھ میں اس کو اچھے سے سیٹ بھی کر دوں گی کیونکہ یہ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے تو بہت ساتھ چپچی پیس کے اندر آتی ہے اگر آپ فلیٹ بریش کے ساتھ اپنے گلیچرز کو سیٹ کر دیں تو بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے بابون کو میں ہائی لیٹ کرنا بھول گئی تھی تو آپ ہائی لیٹ کرتے دیکھیں گا کہ میرے آئی میک اپ میں کتنا زیادہ چینج آ گیا ہے اور ہائی لیٹ آپ ضرور کیجئے اور میں نیچے پہلے وائس آور کر رہی تھی تو میں ان بچوں سے بچنے کے لیے چھت پر آئی تو یہ میرے بچے پیچھے بھی آ گئے ہیں اور اب آپ کو وائس آور میں میرے شور آئے گا ایسنس کا آئی لیو ایکسٹرا می جس کا وان مجھے بلکل بھی پسند نی ہے اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اگر آپ یہ بلکل بائی مت کیجئے کیونکہ یہ اپلائی کرنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے اچھے سے مسکارہ اپلائی کر لیجئے میرا آئی میک اپ جو آل موسٹ تقریباً پورا ہو چکا ہے میں آئی لیشز کے لئے کینڈی ون سویٹ رچ کی لیشز ہیں ان کے پرائس بارہ تیرہ سو میں آپ کو آسانی سے مل جائے گی میں بھی تھوڑے سی ایکسپنسیو نہ ہو گئی ہوں کیونکہ اب ہر چیز جو ہے مارکٹ میں ایکسپنسیو ہوئی ہوئی ہے آپ اس کا ریزلٹ دے سکتے ہیں سارے پیسے جناب لیشز کے ہیں لیشز سے ہی آپ کا آئی میک اپ کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے برائیڈل پر اپنے کلائن پر اچھے والے لیشز یوز کیجئے جب آپ ان سے اتنے زیادہ پیسے لے رہے ہو تو لیشز بھی اچھے والے ہونے چاہیے اس کے بعد میں فوکلر کا سکرپ گلو زیرو ون جو ہے ہر ہائی لائٹر یوز کروں گی اپنے فیس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ بہت ہی کمال کا ہائی لائٹر ہے اور آپ کو ان کا پیج میں ریویو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہو لنک بھی میں نے آپ کے ساتھ آلرڈی شیئر کیا ہوئے نہیں تو سمپلی آپ ان کا فوکلر کے ویب سیٹ سرچ کر سکتے ہو ہائی لائٹ کرنے سے فیس میں بہت اچھی سی جان آ جاتی ہے اور جب لائٹ آپ کے فیس میں پڑتی ہے تو آپ کا فیس چمکتا ہے ایک دم ستاروں کی طرح تو میں یہاں پہ تھوڑا سی ایسیسریز میچ کر رہی تھی جو کہ میرے ساتھ جب میچ بلکل نہیں کیونکہ گرین اس میں سٹون ہونا چاہیے تھا لیکن ہمیں کچھ کر نہیں سکتی تو سمپلی تھوڑا سا لک دینے کے لیے برائیڈل میں نے یہ ٹکا لگا لیا ہے جو کہ میچ نہیں کر رہا لیکن خیر مجھے بتائی گا کہ یا میک اپ لوگ کیسا لگا آپ لوگوں کو اور کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا لائک پلی ضرور کیجئے گا میری ساری محنت کو اچھا آپ لوگوں اگر نہ پسند آئے کریں تو ڈس لائک کر دیجئے ساتھ میں ڈس لائک کا بٹن ہے آپ کو کوئی سجیشنز دینی ہو تو کمنٹ بوکس حاضر ہے آپ وہاں پہ کمنٹ کیجئے لائک کیجئے یا ڈس لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکون کو پریس کریں گے تو آپ کو میری ہر نئے آنے ملی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے گا میں جلد ہی پارٹی میک اپ کے لیے ایک بہت اچھا میک اپ شیئر کروں گی جو آپ میں سے کوئی بھی ایزیلی کر سکتا ہے ہوففل ہی آج کی ویڈیو بہت زیادہ ہیلپفل رہی ہوگی آپ لوگوں کے لیے اور میرے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا برائیڈل سٹوری یا آپ لوگ کبھی بھی جب میک اپ کرنے جاتے ہو آپ کا میک اپ پارٹیس کے ساتھ آپ کا کیسا ایکسپریئنس رہا اور میک اپ پارٹیس کو میں یہی سجیسٹ کروں گی آپ ہمبلی اور کارنلی اپنے کلائنٹس کو سیٹسفائی کیجئے اگر وہ کچھ پوچھتے ہیں میں نے کچھ ایسے دیکھے ہیں اگر کلائنٹ ان سے کچھ پوچھے تو وہ ان کو گسہ آتا ہے یہ ہمارے سے کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی ان کا حق ہے آپ ان کو اگر اپنا علم بانٹیں گے تو وہ کم نہیں ہوتا چیزیں چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا تو اگر آپ انہیں تھوڑا سے نالجھ دے دیں گے تو وہ سیٹسفائی ہو جائیں گے اور کسٹمر کو یہ چاہیے اتنی آویرنس ہونی کہ وہ وہاں پہ پیسے دینے کر اپنا شکل کا بیڑا گرک نہ کروائیں ساتھ میں پوچھتے رہے ہیں آپ کیا اپلائی کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں ہاں پوچھتے رہے ہیں ہاں پوچھتے رہے ہیں ہاں پوچھتے رہے ہیں اللہ حافظ موسیقا